نعمد و نصلي على رسول الكریم وعلى آله و أصحابه أجمعين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوصل فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبدل اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد اس خوشی جو مناقب دو کیتا گیا کہ ساڑھے ایک عزیز محمد حسان اللہ نے بیٹی دی نعمت اور دولت نال نوازے ہیں ولادت دے موقعات دے بڑے پروگرامہ چیو شرکت دا موقع ملے لوگوں عام طور تے بیٹی دی پیدائش تے شکرانے دا پروگرام رکھتن محمد حسان نے اس ریت میں توڑیا اور لوگوں نے دسیا کہ بیٹی بھی بیٹے دی طرح نعمت اور دولت اور بیٹی دی پیدائش تے بھی انسان اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے قرآن نے جس مقام تے بیٹے اور بیٹیاں دا ذکر کی تا فرمایا یحب لیمی شاو اناسہ ویحب لیمی شاو الزکور جس نوں اللہ چاندہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دے اور جس نوں اللہ چاندہ بیٹے ہی بیٹے ادا کرنا مفسرین نے لکھیا اللہ نے اس آیت جو بیٹیاں دا ذکر پہلے گی تا یحب لیمی شاو اناسہ اللہ دی منشعی ہے کہ میرے بندے دے گھر پہلی اولاد بیٹی ہو تاں اللہ نے بیٹی دا ذکر خود نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم دی جڑی پہلی اولاد وہ بھی کیا ہے اللہ نے پہلی اولاد بیٹی عطا کی زینب آج تاں اے بھی رولے نہیں مکر ہے بے بیٹی حقائی یا چاہ رہے ہیں چنگے بھلے پڑے لکھے لوگ بھی آپ دی دویاں دھییاں تو واقف ہو لوگوں دا کسور بھی کوئی نہیں اگر کوئی خطیب میری ذات تلے آ جائے تا نراض نہ ہو مافی ماں لوگوں دا بھی کسور نہیں اوہ ہر جمعے تے جاننے ان انہ دن آل بچے بھی ہوننے ان ساڑا خطیب خطبہ پڑھ دا فاطمہ تو سیدہ تو نسائے آنل اجڑا چھے سات اٹھ سال دا بچہو اپنے بابا کو پوچھ دا بابا اے فاطمہ کاؤنے اسنو والے دادا میرا پتر اے نبی پاک دی بیٹی اس سنکے وڈیوں کے سمجھنا بھی کتنیا دیا اس تا نامی حکدہ سنیا نا اس اے ہی سمجھنا کہ نبی پاک دی بیٹی کئی شہیاں ساڑے اندر داخل کی تیاں گئی اور ایسیاں ساڑے دماغ دے اندر گھسا دیتیاں گئیاں نا او دے خلاف بندہ گل کرے تا لوگ منن واسطے تیار ہو کوئی تیار جتنی دلیلیں دے لو اوہ دن نہیں ورنہ جتنے تسائے لوگ بیٹھے ہو پڑے لکھے بھی کام تعلیم یافتہ بھی سچی سچی گل کرے آئے اہلِ بیدہ توڑے زینہی تصور کے بھی موائے دن قرآن بھی پڑھ رہے ہیں لیکن جدا ہمیں اہلِ بیدہ ذکر آیا تھا فوراں زین چار شخصیات دے بارے چلا گئے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ لو کئی چپ کر گئے ہو کوئی بولو تا صحیح میں میں صحیح آکھ رہاں کہ غلط آکھ اجلے ساڑے اشتہاران تے اہلِ سنت تے صحابہ دی عظمت تے کم کرنا لے لوگ جلے اشتہار تے عظمت صحابہ و اہلِ بیت کے مراد ہوندے اجلے لکھ رہے ہیں عظمت صحابہ و اہلِ بیت حضرت آشا حضرت خدیجہ حضرت حفظہ ام حبیبہ انہ دے زین اچوی تصور خاندانِ علی اے صحابہ تو ہٹ کے کچھ شخصیات ہیں اے اہلِ سنت دی عالتِ اہلِ سنت میری گل سنو تے دل دی تختی تے لکھو نہیں دسنی تو ان کسی بھی یہ گل قرآنِ پاک پڑھ لاؤ میرے آقا دیاں حدیثاں پڑھ لاؤ اہلِ بیت سب تُو پہلا مصداق میرے نبی دی ازواج ہیں اہلِ بیت پہلا مصداق کون ہے بیمیاں پہلا مصداقن قرآنِ ستِ گوا ہے سورت حود پڑھ سورت حودِ بارمہ سپارا جبریلِ امین فرشتیاں دے نال آئین حضرت ابراہیم دے گھر پتر دی خوشخبری دے مڑواستے انسانی لباسج نوری آیا بشری لبادہ اڑ کے جالتہ میں بڑی کر گئے نوجوان انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گھا رہا گا السلام علیکم وعالیکم السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں پوچھیا کیا چلے گا تھنڈا یا گرم معلوم ہوں دا اے میمان نوازی دے خلافے اے میمان نوازی دے خلافے جڑا مناسب ہووے بندہ لیا کے رکھتے اے اندر گئے بچڑا زبا کی تا بھنیا تلیا لیا اے میمانہ دے سامنے رکھے آن اوہائن نوری انہیں ہاتھ پچھا کی تے ابراہیم علیہ السلام درے میرے دشمن نہ ہو میں میرا نمک نہیں کھا رہے اس زمانے جس دا نمک کھا لینے ہیں اس گھرانے نو نقصان ہو اے میرا نمک نہیں کھا رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام درے سوال جواب شروع ہویا حضرت ابراہیم دی بیوی سارا جڑی ہے نا اوہ بھی نال آ گئی پردیچ انہا کیا ڈرو نہیں جنا نو تسا انسان سمجھے بیٹھے ہو نا اسا انسان نہیں اسا فرشتے ہیں دوسرے طبقے داگر کوئی میرا بھائی آیا اتفاقا بے چلو اشاعتیاں دی گالوی سنیں کوئی بزرگ ساڑا بھائی ساڑا گر آیا تو میری اس گل نو ذرا غور نال سنیں میں بڑے پیار نال کرنا چاہنا اوہ بھی پیار نال سن اندر جڑا کھانا تیار کر رہا نا اوہ اس وقت دے انسانہ دا سردار ہے تیجرہ بائر بیٹھا کچھ بیٹھا اوہ نوریاں دا سردار ہے اندر آلین ہوئے پتا کوئی نہیں بھائی مہمان کون ہے تیجرہ بائر آلین ہوئے پتا نہیں بھائی اندر کی ہو رہا اللہ نے مسئلہ سمجھایا نوریاں دا سردار ہوئے یا انسانہ دا سردار ہوئے اوہ آلم الغیب نئی آلم الغیب سرمین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتا ہوئے اب یہ نوری فرشتہ ہے جبریل کھانا تیار کرنا تیجرہ اس نو پتا ہوئے اب اندر کی ہو رہا تو تیار کرن دے بھی ہے نہ اس نو علمیں بھائی میمان کون ہیں نہ میمان سمجھ رہے ہیں بھائی اندر کی ہو رہے ہیں یہ لے خوف دے آسار حضرت ابراہیم دے چہرے تیجرہ آئے نہ اس میں لے فرشتہ کیا لا دخف ڈرو نہیں اساں تو آٹے دشمن نہیں اساں تو تین پتر دی خوش خبری دین واسطے آئے ہیں ہون جے لے سارا نو پتا لگا بھائی اے انسان تا نہیں نورین ہوئی سامنے آگے ہون تا پڑھتے دی ضرورت ہو ایک گلت ہے یار رہ گئی ہوئی میں کر دے سوکیاں سوکیاں گل نہ کرنا سمجھنا ذرا تو اڈا کام میں میرے کوئی تفسیر دا وقت نہیں اشارہ کرنا اگر سمجھ آ جائی تو اڈی سو بھان لہ دسی بے تو سمجھ گیا ہو جس دی اصلیت نور ہوئے اصلو نور ہوئے نا او بشری لباس پا کے آوے نا وقت بھی نہیں کھاندہ ماشاء اللہ جس دی اصل نور ہوئے نا او انسانی لبادہ اوڑ کے آوے نا وقت بھی نہیں کھاندہ آمنا دا لال کھانا میں کھا رہے آ پانی میں پی رہے آ اے ثابت ہویا او اندروں میں بشا رہے باہروں میں بشا رہے اندروں تا نور آئیں تے لباس بشریت دا پایا آئی نور بشریت دا لباس پا کے آوے نا وقت بھی کھانا او جلے خوش خبری دیتی نا فرشتیاں ان پتہ لگا سارا نو بھے ایتا جبریل سارا بھی سامنے آمنا سارا دی آالدو وانا اجوزن وحازا بالی شیخہ کیا میں جنوں گی آالدو کیا میں پتر جمسان حالانکہ میں بڑیا وحازا بالی شیخہ تے میرا اے خامد بھی ایک سو تے وی سال عمرے حضرت ابراہیم کتنی تے نو سال یا ننانمے سال عمرے سارا دی تاں تا تاجب کی تا میں جنوں گی جیڑے ویلے فطرت دے خلاف کام ہووے نا تا بندہ تاجب کر دا جیڑے مائی مریم نو جبریل انسانی لباسے چایا تے مائی مریم نو سا کہا تینہ سا پتر دینا چاہدے ہیں صاف ستھرا پاکیزہ حضرت مریم کیا کیا انہا یکونو لی غلام جبریل پتر کنیے کسی انسان من ہاتھ نہیں لایا شادی میری نہیں ہوئی تے باغیا تاغیا زانیا میں نہیں تے اس آپ قانون نہیں بنایا جدہ تک نر مادے دا جوڑا امتزاج نہ کرے اولاد پیدا آپ دا قانون بنایا اولاد واسطے ضروری ہے کہ نر مادے دا جوڑا ملے شادی میری کوئنی ہوئی زانیا باغیا میں نہیں انہا پتر کنیے مائی مریم نے تاجب کی اگو جبریل کنیے آکھے آکھے جبریل آکھا میں نہیں پتا کنیے کالا ربو کے ہوا علیہ حیین تیرا رب آدھا انجوی دیونا ساڑھے واسطے آسان جیلے فطر دے خلاف کام ہوئے تھا تاجب تو بندہ کر تھا شادی میری نہیں ہوئی اے پتر کنیے اگو دور کی تا اسنا اخفا کالا ربو کے ہوا علیہ حیین اے واقعہ تا علماء بیان کر دے رہنے آکھو تو میں ایک گلے تھے کرنا چاہیے موائدہ انہو لطفہ جاسی اے جیلے گلشنن اندر توحید اللہ جنہ جنہ دے سینے چھ لگ گیا انہو پانی تا لبنا چاہیے اے جلسے شلسے تقریران درس ہوندیں اے پانی ہے اس گلشنن پانی لب رہے اللہ اکھنا چاہدے ہیں مریم اے قانون میں ہی بڑھائی جتہ تاہی نر مادے دا جوڑا نہ ملے نا اولاد پیدا نہیں ہوندی لیکن آج میں اپنا قانون توڑ کے قدرت مزہرہ کر کے تیری گودھ ہری کرنا چاہنا لوگانو دسنا چاہنا دنیا دے قانون مٹ جان زابطے ختم ہو جان اصول ٹٹ جان ڈاکٹران دا بورڈ فیصلہ کر دے وے اے مریض موت دے پنجے تو نہیں بچ سکتا وکیلان دا پینل فیصلہ کرے اے ملزم فانسی دے پندے تو نہیں بچ سکتا ڈاکٹران دا بورڈ فیصلہ کرے اس عورت دی کو کھچوں اولاد پیدا نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی دنیا دے قانون مٹ جان اصول مٹ جان زابطے مٹ جان وقت بھی میرا دروازہ چھوڑ کے کدائی نہیں جامنا میرے دروازے تیرانا ہے قدی قدی میں قانون توڑ کے قدرتان دے مزہرے بھی شروع کر دے جس طرح مریم نو دیتا جس طرح ایک سوویس سال دے زکریہ نو دیتا انہمی تا کہے انا یکونو لی غلام مولا پتر کینے ید اللہ نیاکنہ انہا نبشیروکا بے غلام نسمہو یحیاء تین پتر دے مانگے یا اسمانہ تو نہ رکھ کے دیانگے اگو زکریہ دن انہ انہ یکونو لی غلام مولا پتر کینے میری عمر اکسوویس سالے ہڈیاں دی رس مگ گئی قوت شاوانی ختم ہو گئی بیوی میری دی عمر نوے سالے اتو میری بیوی بانجے جوان عورت بھی بانج ہو گئی تا بچہ نہیں جم دی نوے سال دی تا انج نہیں جم دی اتو کے ہو گئی بانج ہو گئی مولا پتر کینے میں تو ہی شادی کرانگا میں جوانی چڑھانگا اللہ نے فرمایا قضالک قرآن بڑی عجیب کتاب ہے قضالک کاف تشبیح واسطے اسی طرح قضالک دکے میں اسی طرح جلے تشبیح دیتی جائے اسی طرح دسنا پہندا جس طرح ایک کم انج ہو گیا جن یہ او ہو گیا اتھے اللہ کے دسنا چاندن اللہ اکھنا چاندن زکریہ تین نہیں بڑایا تم ہی تا دنیا تے کوئی نہ ہے تین نہیں بڑایا تین بڑایا اسی طرح تیرے بیٹے کو بنا لیں گے تے ساڑھی جماعت دے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی بولے میں نہ کیتا تے مزہی آگے پتہ نہیں اس تو پہلے تو ان کسی سڑایا کسی آلو نے میں نہ کی نہیں سڑایا مولانا حسین علی نے مانا کیتا تے خدا دی قصہ میں مزہی آگیا مولانا حسین علیہ کہا کاف کازالک دا تشبیح واسطے نہیں کاف لے بیان الکمال کاف لے بیان الکمال میں نہ کریں گے یوں ہی اسی طرح میں نہ نہیں کیتا ان کیا کیتا یوں ہی تو انہا سمجھ آئی کک بھی سمجھ نہیں آئی جلے میں کاف لے بیان الکمال دا مانا کرنا موہدانو سرور آجا سرور آجا جہلے زکریہ نے تاجب کی تا مولا پتر کینگی میں جوانی چڑھاں گا دوئی شادی کرنگا پتر کینگی اللہ نے فرمایا تیری عمر اکسو بی سال ہوئے ہڈیاں دی رس مگ گئی ہوئے سردے وال چٹے ہو گئے اومن بی بی دی عمر نینانوے سال ہوئے اتو بیوی بانج ہوئے وط پتر دے وئے ایو تسانا کمال ہے کاف لے بیان الکمال اللہ محبت دل ناوہ دل ناوہ جہلے قانون دے خلاف کوئی کام مہور لگ گئے بندے تاجب تو کر دیں حضرہ سارا نے بھی تاجب کی آلے دو کیا میں جنوں گی میں بڑیا میرا یہ خامد بڑا میں جنوں گی اس میں لے فرشتے بولے فرشتے آکھا لگے اتاجبین من عمر اللہ کیا سارا تم تاجب کرتی ہو اللہ کے حکم پر میں آیا تو یار کہیں بھی رہی ہیں تھے باتنے تُسا میرے مزاج انہوں نے سمجھ دی یا میں تردے مزاج انہوں نے سمجھ دی کرنگا فرشتے آکھنا چاہتے ہیں سارا کوئی ہور تاجب کرے نا تگال سمجھ آن دی تون تاجب کرے نا تگال سمجھ نہیں آن دی تون تا ایو جائے موئی زیوے دیر آن دی جلدی ہوئی آگ جیڑی او گلزار بن جان دی سمجھ آن اللہ تون تاجب کر رہی ہیں اور کوئی کرے تا کرے ابراہیم دے گھرانے نا تو تاجب نہیں کرنا چاہی دا اے زین اج رکھو سارا دا نا پتر نا دھی دھی کوئی نہیں تا داماد بھی کوئی نہیں تے نواسے بھی کوئی اکلی ہے حالیں اسنو خوشحبری مر رہی ہے اسنو جھولی اولاد تو خالی ہے قرآن بولی آ قرآن فرشتہ نے کہا تاجبین من عمر اللہ سارا اللہ دے امر حکم تو تعجب کر رہی ہے رحمت اللہ وبرکاتہو علیکم اہل البیت کہنے دے تے اطلاق ہویا اہل بیت زورنل بولو یا حالیں تو انہیں کہا سمجھ نہیں ہے اسنو کوئی اپنے کلگل کر رہے ہیں اتاجبین من عمر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہو علیکم آہلال جتے ہو بڑے آدھیں نا آیت تطہیر یتاہی رکم تطہیر او بائی سپارے دے پہلے سفیت جڑی آئے تھے جاؤ گھنج جاؤ جاؤ خدا دنائنے کچھ پڑے ابھی کرو جو کچھ آلم زاکر کل سن دے ہو بس آ دے ہو اس پڑھ دیتی ہے جاؤ قرآن اٹھاؤ بائی سپارے دا پہلا سفا آیت تطہیر کھولو جس آلم دا ترجمہ تیرے گھارے اٹھا لے ماشاءاللہ دیوبندی بریلوی اہلِ عدیث جس دا بھی ترجمہ تیرے گھارے چاہ لے اس آیت تو ترائے چاہ رہے تھا پہلے پڑھ اس آیت تو اگلی آیت پڑھ کعبہ دے رب دی کس ہمیں پہلی آیتاں وچھ بھی میرے نبی دی بیویاں دا ذکر اس توباد علی اہتے چی میرے نبی دیاں اس آیت میں بیویاں نان مراد دے تو کیا مراد ہوں نائی پہلے بھی بیویاں دا ذکر پچھے بھی بیویاں یا نسان نبی پچھو شروع ہوئی آیتاں یا نسان نبی لستن کاہ دن من النسان تو سان عام عورتاں دی ترہاں نہیں دنیا دیاں عورتاں تو ہڑے ہم پلہ نہیں ہو سک دیاں اے میرے نبی دی بیویاں نو خطابے کرنا فی بیویوت کننا اپنے گھروں میں ٹکی رہو بیویاں نو خطابے وزکرنا جو کچھ تمہارے گھروں میں اترتا ہے اسے یاد کرو کین خطاب ہو رہے پہلے بھی بیویاں نو پچھے بھی بیویاں نو آیت تطہیر وچوی جڑا خطابے او کین ہو رہے لیکن کسی نوے اشکال نہ رہوے میں کڑے پاس ٹرپیاں یار کسی نوے اشکال نہ رہوے کہ شاید اساں خاندانِ علی نوے اہلِ بیعت مندے نہیں نا نا حضرت علی بھی اہلِ بیعت اکھو بے شک حضرت فاطمہ بھی حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی انہ دے اہلِ بیعت ہوندہ انکار نہیں کیتا میں میری مجال کہ میں انہ دے اہلِ بیعت ہوندہ انکار کنا حسنین کریمین بھی اہلِ بیعت سیدہ فاطمہ بھی اہلِ بیعت حیدرِ قرار بھی اہلِ بیعت میں تا صرف اے آکھنا چاہنا او لوگ غلط آکھ رہے ہیں جڑے آدھیں ایو ہی اہلِ بیعت صرف ایو اہلِ بیعت او غلط آکھ رہے ہیں اہلِ بیعت پہلا مصداک میرے نبیدیاں بیویاں پھر دھییاں بھی اہلِ بیعت پھر داماد بھی اہلِ بیعت پھر نواسے بھی اہلِ بیعت پھر بیٹے بھی انہ دے اہلِ بیعت ہوندہ انکار نہیں لیکن تسا جڑے اہلِ سنتو تسا بھی ہک دھی مندے ہو شاہ اللہ شاہ اللہ یہ تو فریقیندیاں کتاباں نے لکھے ہیں صرف اہلِ سنتیاں کتاباں نے نہیں فریقیندیاں کتاباں جموجود ہے میرے نبیدیاں چار دھییاں دا تذکرہ تسا سیدہ فاطمہ وی اہلِ بیعت تے میرے نبیدیاں باقی طرح دھییاں وی اہلِ سنتو نو سمجھنا چاہیے اہلِ سنت خطیبہ نوی بیان کرنا چاہیے لوگوں نو دوسنا چاہیے لکا 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 کے بیٹھے ہو بیچارے لوگ جو سن دیں نو سے پاس ہے ٹور پوندی پی ٹی آئی دے ایک لیڈر نے پی ٹی آئی دے ایک لیڈر ہے اس نے دوسری سیاسی جماعت دی ایک خاتون دے بارے آکھے آ بے اے ہندی طرح کلیجہ خورے جنجھیں ہند نے کلیجہ نہیں چبایا حضرت حمزہ دا اے خاتون جڑیے نا اے وی کلیجہ خورے اس نے تشبیح دیتی اس خاتون نو جڑی سیاسی جماعت دی خاتون نو اس نو تشبیح دیتی ہند نا تو ہی نا مید لے جی علماء نے بڑا احتجاج کی تا کرنا بھی چاہی دا ہند میرے نبی دی صحابیہ ہے حضرت معاویہ دی والدہ ہے حضرت ابو سفیان دی زوجہ موطرمہ ہے تے میرے نبی دی سس سے وہ پہلے پتہ آئے کہ کوئی نہ ہے انہا لیلہ ہے بگتون سزا ٹھیک ملی ہو جنہیں بجلی کوئی نہیں توڑے کوئی ساڑے پنجاب ہے تو ہیک منٹ بھی نہیں جانتی تو ہاں ہی گھنٹے نہیں لب دی ہونی ساڑے کو لوڑ شہدے دا کوئی تصور نہیں سا بیل دین نہیں ہاں 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 اے میرے نبی دی سب تو بڑی بیٹی ہے زینب کینہ ہے زینب وہ جلے شور پہ آنا علماء نے بیان دیتے اس لیڈر دے خلاب بیان دیتے تب پھر پی ٹی آئی دے ایک اور لیڈر ہے اس نے ایک بیان جاری کی تا وہ بڑا من پسند آیا وہ ساکھیا اگر اس ہند دے بارے ایک گل کر دیتی ہے اس جو کچھ سنیاں وہ کچھ اس کیتا تو سا جمعہ دے خطبے تے صحیح صورتحال کیوں بیان نہیں کر دے ماشا اللہ اس نے اس پاس توجہ دلائی اس لیڈر نے اس پاس توجہ دلائی کہ ساڑھے علماء حقیقت حال بیان کیوں نہیں کر دے ساڑھا خطیب ہی یہ بیان کر رہا ہے کلیجہ کٹیا چبایا ہار بنایا اے علماء ہی بیان کر دے اسے سارے کر دے رہاں کلیجہ خور آئی جناب کلیجہ کٹیا اِنَّا لِلَّهِ کیوں بھائی ایک گلدس ہو فتح مکہ لے دیارے جلے واشی آیا واشی کون آئی حضرت حمزہ دا کاتے کہنا کاتے حمزہ دا کاتے ہو آیا اس اسلام قبول کی تا میرے نبی نے اُدھا اسلام قبول کر کے کیا کھیا تُو میرے سامنے نہ آیا کر تُو سامنے آنا منچاچا یاد آجند تُو میرے کانڈ دے پیچھے پیچھے بیٹھا اُن دا سو قتل کرنا تلوار چلا کے قتل کر دینا اِن زیادہ جرمیں یا مئی دا سینہ چیرنا کلیجہ کڑنا گردے کڑنے نک کٹنا کن کٹنے اِن بڑا جرمیں اِدرندگی اگر اللہ تعالیٰ ہرے کے دیفاظ فرمائے ساڑھے کسی عزیز انہوں قتل کر دیتا جائے ایک بند نے قتل کر دیا دو آیا اس کلیجہ سینہ چیریا کلیجہ کڑیا دل کڑیا چبایا کان کٹیا جرم کے انداز زیادہ ہے جس نے سینہ چیریا کلیجہ موج لیا دل موج لیا خون ماما لگا جرم تا اسداز زیادہ ہے تے میرا نبی آدل ہے آدل میرا نبی منصف ہے منصف میرا نبی ایسا نہیں ہے بھے کسی نال کچھ سلوک کرے دے کسی نال نہیں میرا ایسا نبی میرا نبی آدل ہے آدل علماء اکرام تُساں تا غور نال سنو عوام میری گال دے ہوتے اعتبار کرن واشی آیا اس نوا کیا میرے کند دے پچھے آیا کر سامنے نہ آیا کر تے جلے ہند آئینا میرے نبی نے فرمایا مرحبا کیا کیا اٹھا بخاری اٹھا بخاری میرے نبی نے حضرت ہند نو بخ کے کیا کیا مرحبا جیا یا نو میرے نبی منصف مزاج ہے کے نہیں سلوک تا ایک کو جیا کرنا چاہیے دائی ایک نو آخرین میرے کند پچھے بیٹھا کر سامنے نہ آیا کر دوے دا جرم بھی زیادہ ہے اس نو کیا آخرین معلوم ہون دا این الزام لائیا گیا اس تے تا لوگا نو دس سے آ جائے نا تاکہ لوگا تے حقیقت حال ہو واضح ہو میرے نبی دیاں کتنیا دھییاں چار حضرت فاطمہ بھی اہلِ بیعتے تے میرے نبی دیاں باقی ترائے دھییاں میکین وہ بھی اہلِ بیعتے شاہ اے جڑی میں ہونگل کرن لگانا اے تا شاید کوئی دو بندے تواڑے چوئے اس توں پہلے شاہ سمجھ دیاں میکین انہوں ہی میرے کو نہیں سنے ہونگا کہ دا ہی میری کوئی تقریر سن لائی انہیں فیس بک تے انہوں پتہ لگ گیا ہونگا ورنہ عام بندیاں نوں علمات تک نوں ہی پتہ نہیں حضرت زینب دی ایک بیٹی دھی اس دا نائے امامہ کہ نائے او میرے نبی دی دو تریے کیے بے توارڈی بھی دو تری پیدا ہوئی پوتری بڑے پتر دی پوتری معاشیانی امامہ میں بخاری تو پڑھ رہے ہیں بخاری تو ہوں کوئی تاریخ دی کتاب نہیں اٹھا بخاری نبی پاک جدہ گھارچ نفلی نمال پڑھ دے ہیں انہ ایو سجدے دے وچ میرے نبی دے اٹھے آکے بندی آئی جدہ تائی نائے ہٹ دی میرا نبی سر سجدے تو ہوں اگلی گار سونو نفلی نمازیں جلے ہٹی نا تے میرے نبی دوے سجدے تو اٹھے نا رکا تالے پاسے تا میرے نبی نے اسنو نال چاہ لیا تے چاہ کے پھر اپنے موٹھ ہاتے باہدے اے کونے میرے نبی دی دو تریے نواسیے ناکے ایدہ امامہ اے نماز دے وچ میرے نبی نے اسنو موٹھ ہاتے چاہا جننو اس تُو پہلے پتا ایدہ رات کڑے گا میری سننی ہونی تک اے سارے سننینے سننی انہوں نبی پاک دے نواسیاں تے نواسیاں تے ہی پتا کوئی تو انہوں نے زین اچکیڑے سپرٹ بھرے گیا یاد مالِ غنیمت آیا نا ایک ہار بڑا خوبصورت ہے صحابہ نے پوچھا یا رسولہ اے ہار کین ملے گا میرے آقا نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی صحابہ نے اپس ایک گل بات شروع کی تھی اے ہار تا بھئی آشا دے گھر گیا صحابہ دے ذہنے چاہیے کہ سب تو زیادہ محبت نبی پاک نوں حضرت آشا نہ لے اے ہار حضرت آشا دے گھر گیا ہار دی تقسیم دا وقت آیا میرے آقا نے فرمایا میری نواسی امامہ کو بلاؤ سبحان اللہ پہلے کے آق چکے ہیں میں یہ ہار اس کو دوں گا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہے اگلی گل جڑی میں کرنا چاہتا ہوں جن یہ بنے ہاتھ کھڑے کیتے ہیں انہیں کونی کرنے ہیں یہ کوئی ہک دو کرنے ہیں میرے کو سنکے ہی کیتی ہو رہے ہیں سنے نے فیس بک تے من کے دائیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا دی جلے انتقال ہون لگانا انہا حضرت علی نو بسیت کی دی میرے بعد شادی کرنی ہے نا تا میری بھڑی امامہ نال کرنی ہے پھر حضرت علی نے اس فاطمہ دے انتقال تو باجڑی پہلی شادی کیتی وہ کیندینل کیتی یہ دا جنہوں پتہ ہی آتھ کڑے اے حضرت حسین دی ستیلی مائیں نام کیا ہے؟ تا حضرت حسین بھی اہلِ بیت تے امامہ بھی تا اتنی گلہ ساتھ تے نواسیاں بھی اہلِ بیتش تے حضرت علی سمجھا سو گرمی تو دون نہیں لگی اگے میں وہ گرمی ہے جو گری اس مدر سے جائے ہیں توبہ 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 تو وہ گرمی مناجوی یاد رات دیٹھا ہے اشارہ کرا پسند آ جائے آئی دے محول دے بھی مطابق ایڑا جمولہ کے جو محول چلے ہویا ایک بڑا عجیب جیاں اُدھے ہی مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو میرے نبی دے اہلِ بیتن اس واسطے کے میرے نبی دے جوائین جوائی داماد داماد بندی آلوی آدھاں حضرت علی اکیرہ داماد عثمان دورہ داماد اللہ اللہ حضرت علی بھی اہلِ بیتن تے حضرت عثمان بھی اے میرے نبی دا دورہ داماد ایک بیوی دا انتقال ہویا نا تے پریشان ہو گیا کیوں بھائی جڑا داماد تے سسر دا جڑا تعلق ہوندے اے پترہ تو وعد کے نہیں ہوگا اگر جوائی بندے دا پتر ہوگے جو بدماش نہ ہوگے سسر دا ہاں ٹھڑا کرے بیوی نو خوش رکھے پیار کرے محبت کرے تاں کتنا پیارا لگ دا ہوا بڑے ایک تعلق ہے نا داماد دا اور سسر دا اے جلے تعلق ٹوٹ گیا نا حضرت عثمان پریشان ہو مسجد دروازے دے پہنچے میرے آقا نے فرمایا عثمان پریشان پریشان لگ رہے ہو کہ یا رسول اللہ تو اے نا داماد دا تعلق ہے وہ ختم ہو گیا میرے نبی نے فرمایا اے جبریل کھلوتا جبریل میں راب دا حکم دے رہے ہیں کہ میں اپنی دوسری بیٹی دا نکاوی تیرے لال کر دے واں سبحان اللہ میرے نبی نے دوئی دیوی دے تیرے اتفاق نہیں ہویا کہ دوسری بیٹی دے بھی انتقاوی میرے نبی نے پھر حضرت عثمان پریشان ہوئے کہا میرے نبی نے فرمایا اگر میرے یہاں چالی دھییاں ہونیاں سبحان اللہ اور ایک روایت سے چاہیے اگر میرے یہاں سو دھییاں ہونیاں مردیاں چلیاں جانیاں میں یکے با دیگر ساری دھییاں تیرے نکا آج دندہ چلائیں سبحان اللہ یہاں چالی دا عدد ہے نا چالی یہ سو اے موین عدد نہیں گن کے چالی اے کسرس سے کنایا ہے ہونے لار دے لوگا کسرس سے کنایا کس نل کھا تھا جانا ایک اڑا لفظ بول دیتا بندی علوی صاحب کسرس سے کنایا کسی چیز دی کسرت نو بیان کرنا ہو بے نا تا کدھی سردے والا نال کدھی ریت دیاں زریاں نال کدھی کسی عدد نال چلو میں توڑی زبانیں سمجھا دیں توڑے ایک جوائی ہوئے بھتیجہ ہوئے پتر ہوئے اکھڑ مزاج ہوئے مندہ نہیں تُسا سنو ہیک ویری سمجھایا دو ویری ترائے ویری چار ویری پانچ ویری چھے ویری ست ویری اس نہیں منیا تنگ آکے تُسا آکے تن ستر ویری نہیں سمجھایا اُدھا کے میں نوندہ بے گن کے ستر ویری سمجھایا کسرت اس کسرت نو ستر نال ذکر کر قرآن نے بھی ذکر کی استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہ تنگ انہا باستے بخشش مانگ یا نہ مانگ ستر ویری بھی مانگنا میں انہا نو معاف نہیں کرنا سچی سچی گل کریا ہے اس آیت دا ایو میں نانا وہ اکتر ویری مانگ تبت معاف کردیسا ایو میں اس ستر دا لفظ کیا ہے کسرت سے کی چلو علماء کرام ہیں ایک مہور گل کرنے اے قربانی آرہی ہیں علماء حدیث بڑی بیان کرسیں عید خطبج بیان کرسیں بار بار تُسا سنسو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اسا قربانیا تضبہ کردیا تے مَا لَنَا فِيَا یا رسول اللہ اس دے بدلے سن کے مل سی صحابہ پوچھیا آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ایسے بندے جاڑی قربانی کیتی ہے کروڑ والن اسنو کروڑ نے کیا دے ایتا اللہ دے عدل دے خلاف اللہ دے انصاف دے خلاف ایک بندے گان زبا کیتی پانج لاکھ دی اس تے والاین پنجاہ ہزار اللہ کیا اسنو پنجاہ ہزار دے دے دو دوے بندے پندرہ ہزار دا دنبا زبا کیتا اس دے جسم تے کروڑ والاین اللہ کیا اسنو کروڑ دے دو یہ تا اللہ دے انصاف دے خلاف اللہ دے عدل دے خلاف اجرہ میرے نبی نے والا اندہ ذکر کیتا نا یہ کسرہ سے کنایا ہے علماء کرام ذرا توجہ کر لے یہ کسرہ سے کنایا ہے میرے نبی کہنا چاہتے ہیں جس طرح قربانی دے جانوردے جسم تے اگڑل وال اللہ گڑے نہیں جا سکتے ان یہ یار قربانی کرنا لے دیاں نیکیاں میں گڑیاں نہیں جا سکتے بے کل شارتن کسرہ سے کنایا ہے اُتھے جو میں نبی آکھ رہے ہیں میرے چالی دیاں ہونیاں مردیاں چلیاں جانیاں اسمان میں تیرے نکاح دیتا چاہاں اساں اے زمانہ ویکھنائی ساڑھی قسمت ہے جیسا بدقسمت لوگ ہیں نا بدقسمت ہی نال اساں اے دور ویکھنائی کہ لوگ ٹی وی چینلہ تے آکے آکھ رہن ابو بکر و عمر کا ایمان ثابت کرو اساں اے دوری ویکھنائی ابو بکر و عمر کا ایمان ثابت کرو دن دے بارہ وجہوں میں سورج سیرتے ہووے ایک بندہ تینہ کے ثابت کر سورج ہے دلیل دے دلیل سورج دے وجود دے دلیل دے کیا اکسو سنو تو ساں سنو اکسو خود اپنے وجود تے دلیل ہے خود دلیل ہے اور روشن کعبہ دے رابی کے سامے دن دے بارہ بجے سورج جتنا روشن نہیں ہوندہ جتنا ابو بکر و عمر دے ایمان روشن زندہ بارہ اے بیکھنا ہی نا سا وقت بے ساڑھے ملاکچ ساڑھے چین لاتے بے کے بند آکھ رہا خدا آدھی قسم ہے اور لفظ تا تُساں کسی عباش دے بارے بھی استعمال نہیں کرتے عثمان نے کافروں کو تشریف دکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عود کے میدان سے ہٹ گئے تھے پھر وہ قرآن دیا عید پڑھتا اے قرآن اجراب نے نہیں آکیا کہ وہ کچھ لوگ تھے جو عود کے میدان سے ہٹ گئے تھے میں آکیا جتھے رب پہ آکھ دائی نا کہ انہوں نے میدان چھوڑ دیا تھا اُتھائیں اللہ اگو وادائی میں نے اپنی ذات دی قسمیں میں اُنا دے اس قصورنو معاف کر دیتا ہے سبحان اللہ اُسے صورت موجود ہے اُو نہیں دستنا لوگا کہ میں اُنہوں کیے کر دیتا معاف کر دیتا وَلَكَدْ أَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ مجھے اپنی ذات کی قسمیں میں نے اُن کو معاف کر دیتا عَنْهُمْ دَكِمَنْ اُن کو اَنْكَوْ اے اُن کو ذرا غیریت ہے اے اُن کو صحابہ دے دلج گیا اللہ ساڑنا لگال بھی نہیں کرنا چاندہ اللہ ساڑنا خطاب بھی نہیں کرنا چاندہ اُن کو اُن کو معاف کر دیتا قرآن پھر بولا وَلَكَدْ أَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ مجھے اپنی ذات کی قسمیں میں نے تمہیں معاف کر دیتا پہلے اُن کو پھر کم تمہیں معاف کر دیتا اَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اُنہا دنال نقصان ہویا میرے دین دا نقصان ہویا تو ہڈا تو ہڈا دن مبارک زخمی ہو گیا سر مبارک زخمی ہو گیا تو سا ایک گڑچ گر گئے چاچے دے جسم دے بارہ ٹکڑے ہو گئے فتح شکستش بدل گئی یا نقصان ہویا میرا یا نقصان ہویا تو ہڈا میں بھی معاف کر دیتا ہی میرا سونا تُو بھی معاف کر دی سارے تفیر اللہ آفو انہم فا آفو انہم وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ان کے لئے کیا مانگ تو غلطیاں چونتا پھر اللہ اپنے نبی نوان کیا انہم وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ استغفار کر وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ جِحَاد آئندہ قدی جِحَاد دے بارے مشورہ ہوئے نا اِنَّنُو مَشْورِ شَامِل بھی کرنائی چون میں ایک گل کرنا چاہنا تے کرنا ہی بڑے آرام نہ چاہنا تو آڑا تھوڑا جا زاوک ویکھنا چاہنا کہ میں کدائیں بھینس کے آگے بین بجانا اُدھے تا میں نہیں فس گیا کدائیں زاوک ذرا بکھاؤ زاوک میں بھی زاوکا لی گل کرنا چاہنا تیار ہو جلے میں گل پوری کر لیا سا پھر سبحان اللہ دی گون جاسی بندی حلوی اکھتا او جنہ درہ چھوڑیا تے جنہ میدان چھوڑیا اُنہ نقصان کیتا اللہ دے دین دا یا نقصان کیتا آمنہ دے لال دا جنہ دا نقصان کیتا اُنہ ماف کر دیتا اُنہ صحابیاں تیرہ تا نقصان بھی کو نہیں کیتا تو آڑا تھا اُنہ کچھ نہیں بگاڑے ہیں تو آڑا تھا کوئی نقصان نہیں کیتا جنہ دا نقصان کیتا آمنہ ماف کر دیتا اللہ نے اپنے نبی نوا کہا میرے پیغمبر تو ہی ماف کر تین حضرت عثمان دے بارے جملے بول دیا حیاء نہیں آئی بے شرم آدمی عثمان نے اپنی تشریف دکھا دی اے تا ایک عام بندے دے بارے عباش دے بارے بھی کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا تین شرم نہیں آئی اس ہستی دے بارے کلمی آخ دے ہویا جس تُو رب دے فرشتے بھی حیاء کر رہے ہیں تین اس دے بھی حیاء نہیں آئی میرے نبی نے فرمایا میں اس عثمان سے حیاء کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیاء کر جس دے ہتھنوں میرے نبی نے اپنا ہتھ کرا یہ عثمان کا ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے سارے صحابہ بیعت کی تھی میرے نبی حضرت عثمان نے شامل کرنا چاہتے ہیں فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے میرے نبی نے اپنے دوسرے ہاتھے رکھے آئے میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کروں یہ جی بیعت رضوان ہے یہ کیوں ہوئی یہ دہ سبب کون بنیا حضرت عثمان کا سبب بنیا یہ دے بارے اللہ نے کہا انہاں یبایعونک انہاں یبایعون اللہ جنہاں حدیبیج تیرے ہاتھ بیعت کی تینا انہاں تیرے ہاتھ نہیں میرے ہاتھ بیعت کی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا ذرا میرے لپا سے بیکھنا ذرا میرے لپا سے بیکھنا تلے آمنا دے لال دہت سبحان اللہ اتھے چودہ سو صحابہ دہت انہاں سارے ہاتھاں دے اتھے رب دہت اللہ اکبر میں جڑی گل کرن لگن میرے جڑی جمعہ دے مقتدیین اور میرے تو بھی زیادہ پڑ گیا میں ادھی گل کرنے انہوں نے سمجھ آ جاندی بندیالوی یا کھنا کہے چند میں گل کرنا چاندنا تو ان اللہ کرے ادھوچکار سمجھ آ جائے بندیالوی یہ گل کر کیوں رہے ساری گل مکمل ہو جائے تو مزہ نہیں رہا تو ساں جاؤ بھیڑا لی جاتے حجوں دھکم پیل کوئی میلا ہے روشے ست اٹھ سال دہ بچہ تیرے نال ہوئے تیرے زی نیچ آیا یہ پھٹ ویسی گم ہو ویسی بھٹک ویسی بھیڑ بڑی تو اپنے پتر دہ ہاتھ نہ پ لیا ہون والد مطمئن ہو گیا یہ ہون گوم نہیں ہو سکتا یہ ہون بھٹک نہیں سکتا یہ ہون پھٹ نہیں سکتا اس دہ ہاتھ میرے ہاتھ تھے چی اس دہ ہاتھ میرے ہاتھ تھے چی پتر دہ ہاتھ تیرے ہاتھ تھے چاوے تو رستے تو بھٹک نہیں سکتا ظالم آدمی جنہ دے ہاتھ رب اور رسول دے ہاتھ دے درمیان آگئے سبحان اللہ او کس طرح بھٹک سکتے او کس طرح بھٹک یہ لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے جد اللہ فوقا گل اللہ صاحب پتہ نہیں کی تو شروع کی تھی حضرت سید نیت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ نے دی میں تقریر ایک وری سنی او گل نے چکا گل کٹ دے گیا کٹ دے گیا اخیر تو انہوں نے کہا بھے گلتا گل پہ جان دی گلتا گل پہ جان اور واقعی کدھی کدھی گل گلی پہ جان دی لیکن آج میں تو ان معلومات بڑیاں دیکھے جاتے صحابہ دے بارے تو ان میں معلومات بڑیاں دیکھے جاتے یہ تو سنیاں پہ پتران دی پیدائش تے لوگ خوشیاں کرنا لیکن انہوں نے آج رسم تروڑ نہیں دی کہ نہیں پتر نہیں دیاں دی پیدائش ہوئی بڑی مبارک پیدائش وہ بھی نعمت ہے یہ جڑی ہے نا بیٹی دی پیدائش نو منحوس سمجھ یہ ساڈیچ ہے تو ساں بے شک نہ منو کیا علماء کیا غیر علماء کیا تبلیغی کیا غیر تبلیغی کیا نمازی سب دے بچے چیز موجود ہیں ساڈیچی ورنہ تجربہ کرو تو اڈے مامے دا پتر ہوئے چاچے دا پتر ہوئے ماسی دا پتر ہوئے قریبی رشتدار ہوئے ایک دھی جمعے و دوی دھی جمعے و تری دھی جمعے و چوتھی دھی جمعے چوتھی دھی جمعے تے تو سنو دے گھار بنیو مبارک ہوئے بھائی سچی سچی گھل کر رہا ہے کہ دا کیا دیو اللہ دی مرضی یہ توہر دے بچ بھی برائی ہے یہ ساڈے بچ بھی ہے یہ معاشر اور یہ جاہلیت دی برائی ہے جاہلیت دی جاہلیت دی اندر بیٹی دی پیدائش نو منحوس سمجھے جا رہے آئی اور لکدہ و دا ہند آئی میں اسنو زمین اج دبا دے ہاں گڑا کھوڑ کے او بیٹی دی پیدائش دے او دے خوشی محسوس نہ ہی کر دا او دے چہرے دا رنگ بدل جاندہ ہی اسلام نے آکیا کھیا میرے آقا نے فرمایا جس میرے امتی کے گھر تین بیٹیاں ہوئیں کتنیاں بیٹوں کی طرح پیار کی فرق کریں دیو نو کریں دیو کریں دیو کھان پینے جو فرق کریں دیو پتر دا کھانا سالن ہو اور تے دید کریں دیو فرق نہیں کیتا پتران دی ترہا پیار کیتا تعلیم و تربیہ دا انتظام کیتا اچھی جگہ رشتہ ویخ کے او دی شادی کر دی تی تین بیٹیاں دا باپ قیامت علی دیارے میرے نال کھلوتا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ تواڑے چونہ جنہی نے ترائے دین او تا یہ حدیث سن کے بڑے خوش ہوئے جنہ دین دو او خوش نہیں ہوئے لیکن تمہیں فکر نہیں کر دیں ام الممینین حضرت آشہ نے تواڑا مسئلہ بھی حال کر دیں یا رسولہ جنہی دو دھینوں میں فرمایا دو دھینوں کا دو بیٹیوں کا باپ بھی قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا سبتان اللہ ام الممینین حضرت آشہ جنہی ایک خوش نہیں میرے آقا نے فرمایا تعلیم و تربیت کا انتظام کرے بیٹوں کی طرح محبت کرے اچھی جگہ رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کرے ایک بیٹی کا باپ بھی قیامت کے دن میرے ساتھ کرے بیٹی دی پیدائش اتنا مبارک کرام جڑے بیلے بیٹی آئی والدین واسطے جنت دی زامن مڑ گئی تجلے بیوی بنی تا میرے آقا نے فرمایا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑتی ہے یہ نفلہ دے ذکر کو نہیں رمضان کے روزے رکھتی ہے نفلی روزے دے ذکر کو نہیں زکاة لاغو ہو جائے تو مال کی زکاة دیتی ہے خامن کی نافرمانی نہیں کرتی یہ عورت جب فوت ہوتی ہے اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول کے رکھ دیتی اس سے جو مرض یہی ٹور جا جلے دھی بنی ماں باو واسطے جنت دی زامن بنی جلے بیوی بنی اس نے احکام کی تے جنت دے دروازے کھول گئے تجلے بلے ماں بنی رب نے ساری جنت چاہ کے اس نے پیران دے تلے رکھ دیتی جنت ماں کے قدموں کے بیٹی دی پیدا اس نے پھر بڑی عالی پیدا اے جنے نوجوان بیٹھے ہو اپنی ہاں اہلیت بیوی نوا دیو من پتر چاہی دا یہ دھی تو جمینہ تم فارے ہو جن جو دے اختیار ہے چھے جن جو دے اختیار ہے چھے کچھ ڈاکٹر صاحبے تھے بیٹھے وہ میری گلدی تائید کرسے اے جڑی دھی جم دیے نا اس سے کسور عورت دا نہیں ہوں دا کسور تیرا خصہ اس دے کیوں کسور تیرا خصہ بیوی دے کہیں میری ایسا اخبار اج پڑھے آ عورت دھی جمی اس نے پتہ لگا دھی جمی ہے ہسپتال اٹھ کے نص پہی نرسہ نے نپیا پچھا کے گا لے اس نے کہا من قتل کر دے سی بیٹی دی پیدائش نو مبارک سمجھنا چاہی جس طرح حسان نے بزرگا نے اس نو مبارک سمجھا اس نے خوشی دا اظہار کیتا اللہ تعالیٰ اس بیٹی نو عالمہ بنائے عالمہ بنائے حافظہ بنائے نیک بنائے اور ماں باپ دے اکھا دا سرور بنائے دل دا نور اللہ بنائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام مولا سیلے لبیہ مل Onże